پھر فرمایا کہ سمیتو کل متوکل میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے یعنی توکل کرنے والا اللہ پر بروزہ رکھنے والا اللہ پر بروزہ کرنے والا اب یہ تورات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشباوری سے صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کے اندر فرما رہا ہے کہ تمہارا نام متوکل رکھا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی سباتِ حسانہ تھی اخلاقِ فاضلہ تھے ان میں سے خاص طور پر متوکل کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے اوپر بروزہ رکھنے والا اس سے اللہ پر بروزہ رکھنے اور توقل کی اہمیت معلوم ہوئی کہ آدمی کو ہر معاملے میں اللہ جللہ جلالہ پر توقل کرنا چاہیے اور یہی عبدیت کا مقتضا بھی ہے یعنی چاہے وہ ظاہری اعتبار سے کچھ بھی کر رہا ہو کوئی بھی کام کر رہا ہو لیکن اس کام کے کامیاب ہونے اور معصر ہونے کے لیے بروزہ اللہ کی ذات پر رکھنے دواء کھا رہا ہے مگر نگاہ دواء پر نہیں ہے بلکہ اس دواء میں تاثیر پیدا کرنے والے پر ہے اے اللہ اس میں تاثیر پیدا فرما دیجئے یہ جو حدیث میں ہے نبی کریم صلو علم صلو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو عجیب تعلیم دی ہے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تو بھئی سیدھی سی بات یہ ہے کہ آج میں موچی کے پاس جائے اور اس سے تسمہ ٹھیک کرا لے جوتے کر اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں نہیں وہ بات کی بات ہے پہلی بات کیا ہے اللہ سے مانگو یہ ہے توقل کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا اپنی رحمت سے اس کو درست کرا دیجئے کیوں اس لیے کہ درست انہی کے حکم سے ہوگا تم ہزار جان مارو ہزار کوششے کرو لیکن جوتے کا تسمہ اللہ کے حکم کے بغیر ٹھیک نہیں ہوتکتا فرض کرو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے تو مانگا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اکیوں پر بروسہ نہیں موچی کی بھی سے چل پڑے موچی ملے یا نہ ملے تلاش کرنا ہے اور نہیں ملتا مل گیا تو وہ تمہارا کام کرنے پر راضی ہو نہیں راضی ہوتا راضی بھی ہو گیا کام ٹھیک کرے غلط طریقے سے جوڑ دیا نہیں ہوا صحیح یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ان باتوں کو ٹھیک کرنے والا کون ہے کہاں سے آئے تمہیں ملے گا موچی کون دلوائے گا اللہ دلوائے گا اس کو راضی کون کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا اس کے کام میں تاثیر کون پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ کرے گا تو اس واسطے تعلیم یہ دی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یعنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی ہو اس میں بھروسہ اللہ جو بھراؤنے چاہیے اللہ اس کو ٹھیک کر دی تو یہ توقع کی تعلیم ہے اللہ پر بھروسہ رہا ہے چاہے سارے اسباب اکٹے کر لیے تم نے لیکن ان اسباب کے اکٹے کرنے کے باوجود اللہ پر بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو ٹھیک کرنے والے ہیں وہی ان کا حکم چلتا ہے اور انہی کے حکم سے کوئی نتیجہ حاصل ہوتا ہے یہ احساس دل میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہر صفات میں عالی ترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توقع میں بھی عالی ترین نمونہ سرکار دعالہ وسلم کا کہ دشمن آپ ایک درفت کے سائے میں آرام پر مارے ہیں آنکھ لگی ہوئی ہے دشمن آتا ہے آپ کی تلوار جو قریب رکھی ہے وہ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تلوار سوٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور کہتا ہے کہ تمہیں میں مجھ سے کون بچائے گا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا ہاتھ میں تلوار ہے سامنے کھڑا ہوا ہے سرکار دعالہ وسلم نے ہتھے ہیں کوئی تلوار نہیں کوئی ہتھیار نہیں ظاہری سبب مفقود ہے بالکل لیکن کتنے اس بنا سے جواب جاتے ہیں کہ اللہ کون بچائے گا اللہ اللہ بچائے گا جس اعتماد کے ساتھ جس بھروسے کے ساتھ سرکار دعالہ وسلم یہ فرمایا کہ اللہ بچائے گا اس نے اس کے ہاتھوں میں لرزہ تاری کر دیا کہ یہ تو کچھ اوری جہان کے انسان ہیں کہ جو دشمن کو اپنے گردن کے اوپر تلوار سوٹتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی ان کو کوئی خوف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بربروسہ ہے نتیجہ کے تلوار چھوٹ گئی اور وہ قادر نہیں ہوا تو یہ بروسہ اس کائنات میں سب سے زیادہ متوکل سب سے زیادہ بروسہ رکھنے والے نبی کریم سنور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے اندر غار سور میں جھپے ہوئے ہیں اور دشمن چاروں طرف سے تعاقب کر رہے ہیں یہاں تک کہ دشمن بالکل غار سور کے دہانے پر پہنچ گئے صدیق اکبر بھی گھبرا گئے صدیق اکبر معمولی انسان نہیں ہے وہ نبی کے بعد سب سے افضل ترین توکل کرنے والے وہی ہیں بقول حضرت مجدد صلی اللہ علیہ وسلم رب جلال ہے کہ نبی کو اگر سامنے کرا کر دو اور آئینہ سامنے رکھ دو تو یہاں یہ نبی ہے تو اس پر جو عقص آ رہا ہے وہ صدیق ہے وہ بقام لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم ایسا لگتا ہے کہ بلکل پکڑے جائیں گے لیکن سرکار عزو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے لا تحضر ان اللہم آنا بروسہ اللہ پر ہر حالت میں اللہ پر بروسہ تو سمیتو کل متوکل میں نے تمہارا نام متوکل رکھ دیا ہے تمہارے اندر جو توقل پائے جائے گا وہ کائنات میں کسی اور کے اندر نہیں ہو تکتا اور جو شخص تمہاری سنت کی اتباہ کرنا چاہے گا اس کو اتباہ کرنا ہوگا اپنے ہر چیز ہر معاملے میں اللہ پر بروسہ ہمارے حضرت حقیب العمت قد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ایک واضح میں بڑی باریک بات لکھی ہے ہے بڑی سواقاموز فرمایا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی واقعے کے اسباب بالکل آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانے یا فائدہ ہونے کی فائدہ ہونے میں کوئی تردد نہیں آیا مثلا حضرت نے مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی جہاں گھر میں گئے تم اور گھر والوں نے کھانا لے کر آ رہے ہیں تمہارے لئے تو تم بیٹھے ہوئے سامنے بیوی ہے عورت ہے کوئی بھی خادم ہے کوئی ہے کھانا لے کر آ رہے ہیں کھانا موجود ہے آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں تمہارے اس کے درمیان ایک ڈیرھ فٹ کا فاصلہ ہے ہے جی تو اب کھانے کا تم تک پہنچ جانا یہ یقینی ہے کیا نہیں تقریباً یقینی ہے سو فیصد کھانا مجھے ملنے والا ہے اب انقری کوئی شک نہیں فرمایا توقل کا اصل مقام یہ ہے کہ اس وقت نگاہ اس آنے والے کھانے پر نہ ہو کھانا کھلانے کھانا عطا کرنے والے پر ہو کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ بھیجا ہے اے اللہ مجھے یہ کھلا بھی دیجئے اور اس کو میرے لئے مفید بھی بنا دیجئے اس وقت بھی اللہ جللہ جلالہ کی تصف کے عطا پر نگاہ ہو یہ تو ہے جو میں بھوگ لگ رہی ہے کھانا نظر نہیں آ رہا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اللہ میرے کو پکار ہو گئے یا اللہ بھوگ لگ رہی ہے کھانا کھلا دیجئے اگر اسباب مہیا نہیں ہے تو اس وقت تو بکارتے ہی ہو لیکن اسباب مہیا ہیں تقریبا یقینی ہیں لیکن اس وقت بھی نگاہ اسباب پر نہ ہو اللہ جللہ جلالہ کی اوپر نگاہ ہو گیا اللہ یہ آپ نے عطا فرمائے آپ نے اس کو میرے لئے کھانے کا ذریعہ بنا دیجئے یہ توقع ہے تو توقع کو بھی زندگی کے ہر شعبے میں ہر کام میں دوائے کھا رہے ہو تو نگاہ دوائے کی طرف نہیں ہے نگاہ اللہ کی طرف یا اللہ اس وقت تاثیر پیدا فرمائے دی کھانا کھا رہے ہو نگاہ اس کھانے کی طرف نہیں ہے نگاہ اللہ کی طرف یا اللہ یہ کھانا کھلا رہے ہیں اس کو میرے حق میں فائدہ مند بنا دیجئے قوت کا دریعہ بنا دیجئے ہر کام میں اٹھتے بیٹھے اللہ تعالی کی طرف دھیان ہو اور اللہ تعالی کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں پر پروساؤ اسباب کی طرف اسباب کو استیار بے شک کر لیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسباب کو استیار کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو سہرہ کے اندر بالوقع ضرورت پڑھتی ہے جیسے نماز پڑھنے کے لیے مثلا اترے ہیں تو اونٹنی سے اترنا پڑھتا ہے تو اس کو میں باندھ کر نماز پڑھوں یا توکل کروں اللہ پر کے چھوڑ دوں جہاں چاہے چلی جائے اللہ پر بروسہ کر کے چھوڑ دوں تو آپ نے فرمائے اے قل سا کہا و توکل کہ اس اونٹنی کی پنڈلی باندھو باندھو دو لیکن پھر اللہ پر بروسہ کرو کہ اپنی طرف سے جو میرا کام تھا وہ میں نے کر لیا اب اللہ کے حوالے اللہ تعالیٰ بے تو انسان کے لیے یہ ہے بھی بڑی عظیم چیز کہ انسان اپنے حصے کا کام کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے یا اللہ میں نے جتنا میرے بسمتہ اصباب اختیا کرنا ہوں وہ میں نے کر لیے اب میں آپ کے حوالے کرتا ہوں احووضو امری اللہ ان اللہ بصیرم بلے بعد اپنا معاملہ میں اے اللہ آپ کے ثمود کرتا ہوں آپ دیکھنا ہے بندوں کو یہ ہے توقل کا ایک سرسری مفہوم اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے جب آدمی بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا تو پھر ان ہر چیزوں میں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا خیال بھی رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بروسہ بھی پیدا ہوتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ اپنے بندگی کا مقام عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے باکھر دوامانا والحمدللہ رب العالمين